امت کو چکر میں پڑھنا ہے تو مصطفیٰ کے چکر میں حضرت عبو بکر خلیفہ بن گئے سب سے پہلا جو کام کیا لشکر عسامہ کو بھیجا کس کو بھیجا لشکر عسامہ ایک نوجوان کمانڈرین چیف تھا اسلام کا سپاہی اس کو بھیجا حضرت عبو بکر نے دوسرا کام حضرت عبو بکر نے یہ کیا کہ جو میرے نبی کے زمانے میں زکاة دیتا تھا اس کو عبو بکر کے زمانے میں بھی زکاة دینا پڑے گی ورنہ میں تلوار کے ذریعے اونٹ کی رسیبی نکلوا لوں گا اتنی سختی حضرت عبو بکر نے کیوں کی کیوں کی اتنی سختی تاکہ دنیا سمجھ لے نبی کے ظاہری اعتبار میں وصال ہونے کے بعد اسلام یتیم نہیں ہوا چاہے اسلام تو یتیم جب ہوتا جب نبی مر جاتا نبی مرہ ہی نہیں جب باپ مرہ ہی نہیں تو بیل اولاد کیسے یتیم ہوگی اے جب نبی مرہ ہی نہیں تو اسلام کیسے یتیم ہوگا عالی حضرت نے کہہ دیا اے ظالموں ندوہ بالو سنو تو زندہ ہے برہا تو زندہ ہے برہا میری جشمِ عالم سے چھپ جانے آنے بایا سمجھ میں آرہی تو اسلام یتیم نہیں ہے الحمدللہ اسلام رسول والا ہے رسول کل بھی تھا رسول آج بھی ہے حوالہ قرآن سے لے لو محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں کل بھی تھے آج بھی ہے سکھو قیامت تک رہیں گے رسول رسول رہے گا عالی حضرت تبی فرماتے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باز خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو وسعیب تناہی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خل میں سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عزیزانِ ملیتِ اسلامیاں اتنا پدتر رسول ہے اتنا محضب رسول ہے اور رسول میدانِ بدر میں جا رہا ہے تو کمانڈرین چیپ بندہ ہے مسلمانوں اپنی زندگی کو پہچانو دوسرے کی غلامی کرنا چھوڑ دو اپنے علاماتی عظمت کو پہچانو اپنی قوم کی عظمت کو پہچانو اپنی قوم کی کتابوں کو پہچانو اسلام کی عظمت کو پہچانو قرآن کے تقرطس کو پہچانو رسول کی رسالت کو پہچانو ابوبقر کی صداقت کو پہچانو عمر کی عدالت کو پہچانو عثمان کی صحابت کو پہچانو علی کی شکارت کو پہچانو حسن کی امامت کو پہچانو مدین کی شہادت کو پہچانو امام زندگی دن کے سبر کو پہچھا دو خوش کی قدامت کو پہچھا دو خواجہ کی حکومت کو پہچھا دو ایمان مدرزہ کی علم و حقومت کو پہچھا دو نارے تقبی نارے رسالت پتی پتی پھول پھول نارے تقبی نارے رسالت ترب کے بولو سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ عزیزانِ ملتِ سلامیان یہ رسول مہدانِ بدر میں جا رہا ہے تو رسول کمانڈر انچی بن رہا ہے یہی رسول پہاڑوں میں جا رہا ہے تو مجاہدِ آزم بن رہا ہے یہی رسول جب مسجد میں جا رہا ہے تو مسجدِ نبی کا امام بن رہا ہے اپنے رسول کی زندگی کو دیکھو رسول کی زندگی کے بارے میں قرآن نے ایک ایسی آیت کو پیش کر دیا ہے میرا رسول خالی ایک چیز کا رسول نہیں ہے اب یہ رسول اپنے پھر میں جا رہا ہے تو پہترین گھر کا مالک بن رہا ہے جب بی بی آئیشہ کے پاس جا رہا ہے تو پہترین شوہر بن رہا ہے حضرتِ فاطمہ کی تربیت کر رہا ہے تو پہترین پاپن رہا ہے حضرتِ قاسم کو پیدا کر رہا ہے پہترین والد ہونے کا فریضہ انجام دے رہا ہے یہی میرا رسول جب بازاروں میں جا رہا ہے بہترین احتجارت جا رہا ہے یہی میرا رسول جب عیسائیوں سے مل رہا ہے تو بہترین قائد بڑھ کے بتا رہا ہے کہ دیکھو قیادت ایسے کی جا رہی ہے یہی میرا رسول جب دوسرے ملکوں میں اپنے خطود بھیج رہا ہے اپنے لیٹر کو بھیج رہا ہے اپنے ناموں کو بھیج رہا ہے اپنے رسالوں کو بھیج رہا ہے اپنی بات کو بھیج رہا ہے تم میرا رسول کہتا ہے اے محمد کو تم کو کمزور نہ سمجھنا اے اللہ نے محمد کو بھیجا ہے تو آدم کا رسول بنا کر بھیجا ہے عیسیٰ کا رسول بنا کر بھیجا ہے قلیم اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے رجی اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے مصر کے بازاروں میں میرا رسول اپنا خط دے رہا ہے کہہ رہا ہے مصر والوں اے محمد تنہاں بنا کلالائی پوری کائنات کائنات محمد کے جیسا محمد کے جیسا کوئی نہیں ہے تم نے اسلام کو مدرسوں میں سمیت سے رکھ دیا تم نے اسلام کو پیروں میں سمیت سے رکھ دیا لیکن آمیرہ رسول نے کیا کام کیا ہے سنو دل کے بھبولے چل گئے سینے کے داغ سے اس گھر گواں گئی گھر کے چراغ سے تم نے کالی گھٹاؤں تک کا نہیں پہچاننا آیا میں تم نے تم نے کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا نشیمن سے دھوئے اٹھتا ہے تم کہتے ہو سابن ہے میرا رسول لیٹر بھیج رہا ہے اے حرقل بادشاہ سن لے میرے پاس جو خط بھیجنے والا ہے وہ تنہا آمنہ کا لال ہی ہے بلکہ ہاں کے میں کائنات بن کر آیا ہے مولے میں کائنات بن کر آیا ہے تیچر اور دا ویڈ بن کر آیا ہے دنیا کا رہبر بن کر آیا ہے دنیا کا مورک بھی بن کر آیا ہے دنیا کا ریفورمر بن کر آیا ہے حرقل بادشاہ کے دربار میں جب کھت جاتا ہے میرے رسول کا حرقل بادشاہ تھر تھرہ کر رہ گیا ارے یہ خل بھیجنے والا تو کوئی سلیمان سے بھی بڑا لگ رہا ہے سلیمان سے بھی بڑا لگ رہا ہے میرا رسول اپنا لیٹر مصر کے بازاروں میں بھیج رہا ہے میرا رسول اپنا لیٹر ہیران کی دھرتی بھیج رہا ہے اب تو مجھے مگتاو جس نبی نے اپنی تنبنی کا دائرہ پوری دنیا تک پھیلا دیا جسر رسول اپنی رسالت کا دائرہ پوری کائنات میں بچا دیا آج اسی رسول کے ماننے والے علماء اپنے آپ کو سیاست سے الگ رہتے ہیں اسی رسول کے ماننے والے علماء اپنے آپ کو محشکم اللہ سمجھتے ہیں اسی مان رسول کے ماننے والے علماء اپنی آپ کو مسجد میں سمیس کر رکھ دیتے ہیں اسی رسول کے ماننے والے علماء اپنی آپ کو مدارس پند کر کے رکھ دیتے ہیں ارے خدا کی قسم یتنیارت کرنا چاہلوں کا کام نہیں ہے حکومت کرنا چاہلوں کا کام نہیں ہے قیادت کرنا چاہلوں کا کام نہیں ہے نظامت کرنا چاہلوں کا کام نہیں ہے قیادت کرنا چاہلوں کا کام نہیں بلکہ حکومت کرنا مصطفیٰ کے حلمی کا کام زندہ بات 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 بس بیٹا ایک نعرہ لگاؤ زادہ نعرے کی کوئی ایک نعرہ لگا نعرے تک بھی نعرے رسالت کار نک tapping کافی ہوگا ت mutری سنو جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہم مسجد کے بنام ہیں نہیں تم اس قوم کے بنام نہیں بلکہ قوم تمہاری بنام ہیں تم نے اپنے آپ کو سمجھ گیا ہم مدرسے کے باہر نہیں جائیں گے تجارت کریں گے تمہیں ایک فتوہ لگائیں گے ابے میری کون کے لوگوں ان مولگیوں کی تجارت پر فتوہ لگانے سے پہلے ذرا نبی پر فتوہ لگا کے لئے کہانا کریں اممہ کا دھوٹیان آجائے میرا نبی تو وہ ہے اڈانی کی تجارت بھارت میں چلتی ہے ہمبانی کی تجارت بھارت میں چلتی ہے اور میرا نبی تجارت کرنے کے لئے ملک شام بھی گیا بازار مدینہ میں بھی گیا ہے جو رسول بازار میں جا سکتا ہے تو رسول کا غلام کو نہیں جائیں گے تم نے کہا سمیت کرک دیا رسول اسلام کو کہا کون کرک دیا رسی باندی اسلام کے گلے میں امام صاحب بات سمجھانی کی نہیں کرنی تو نہیں پڑھ لیئے کہ منظری صاحب میری امام خطرے میں پڑھ جائے گی بازار چلا جاؤں گا اگر تیری امام خطرے میں پڑھے گی بے شک کیونکہ تیرے رسول نے محجد میں امامت بھی کی ہے بازار میں تجارت بھی کی ہے تب ہی تو رسول رسول ہے اور اللہ نے کہا دیا وَمَا أَرْسَ اللَّهَا إِلَّا رَحْمَتَ اے رسول ہم نے تجھے عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھی جا ہم نے کہا مولا میرا رسول کس کس کے لئے رحمت ہے تو جواب مل گیا قرآن سے الحمدللہ رب العالمین جس جس کے لئے میں رب العالمین ہوں حسوس کے لئے رسول رحمت رحمت اللہ رسول گیا کہ نہیں لیکن ہماری مسجد کے امامہ سمجھے کہ اگر ہم تجارت کریں گے مسجد چلی جائے مدرسین سمجھے تجارت کریں گے تو مدرسہ چلا جائے گا ارے مسجد جائے یا مدرسہ جائے رسول کا دین نہ جانے گا رسول کا پیغام نہ جانے گا یہ مسجد و مدرسہ کسی کے باپ کی دین نہیں یہ مسجد و مدرسہ رسول پاک کی دین نہیں میدان میں رسول گئے کیا بن کے گئے کمانڈرین چیپ بن کے گئے بولو گئے کے نہیں گئے کے نہیں تو تمہیں کیا درس ملا کہ ایک مسلمان کو کمانڈر بننا بھی رسول کی سنت سیکھنا چاہیے کیا سبق ملا کہ مسلمان کو کمانڈر بھی بننا چاہیے تمہارا رسول جب محجر میں آیا ایمائی بن گیا سبق کیا ملا مسلمانوں کو ایمام بھی بننا چاہیے تیرا رسول جب مسلمت پہ بیٹھ گیا تو قاضی چیز جسچز بن گیا تو پتہ یہ چلا تمہیں جذبی بننا چاہیے تمہارا رسول بازاروں میں گیا تو پتہ یہ چاہیے تو بجنس بھی کرنا چاہیے تیرا رسول خر میں گیا تو گھر کا مالک بن گیا پتہ چلا تجھے گھر کا مالک بھی بننا چاہیے جب تیرا رسول لا مقام رب کے جلگوں میں گیا تو پتہ چل گیا جیسا ہی رسول ہے ویسا کوئی آیا ہی نہیں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو رسول کی بات کر رہا ہوں گے بلا میں رسول کی بات نہیں کر رہا لیکن آج ہم کیا سمجھ گئے کہ حکومت کرنا برا تو نہیں مانو جملہ دے دوں برا تو نہیں مانو گے مائن تو نہیں کروگے پہلے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ برانی ماننے گے میں ایسا پہش مگا نہیں کھروہ اشارہ کروں گا آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست کرنا ان کا کام سیاست کرنا ان کا کام نہیں سیاست کرنا ان کا کام تیسا اللہ سیاست کرنا ان کا کام نہیں سیاست کرنا کیونکہ تیرا رسول یہ والا نہیں تھا تیرا رسول یہ والا تھا زور سے بولو تیرا رسول یہ والا تھا تو جس کا رسول یہ والا ہو تو یہ والا جو آئے گا تو پارلیمنٹ کا ممبر بھی بنے گا مسجد کا ایمان بھی بنے گا واؤ 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 خود خود لیکن ہم نے کہاں سمیٹ دیا واقعیات میں اسلام کو سمیٹ دیا قسطوں میں اسلام کو سمیٹ دیا یہ کب سنو گے کھری کھری بات ہے یہ کب سنو گے کھری کھری کھوٹی بات ہے یہ آخری بھی ہو سکتا ہے آخری بھی ہو سکتا ہے آخری بھی ہو سکتا ہے لوگ کہوے نئے بھی مندری ساتھ تو مرکولانا اب دوبارہ بہت ٹورچر کر کے گئے ہیں اور امام صاحب تو گھبرانا ہے اندر ہی اندر نجانے کل میرا بسللہ سلامت رہے گا نہیں رہے گا کوئی بات نہیں میرا مدرسہ موجود ابھی دو لوگ کی جگہ خالی آ جانا اور تنخہ اتنے دنگا کہ سوچ بھی نہیں پہوگے کمیٹی نے کبھی نہیں دی ہوگی انشاءاللہ کیونکہ میں علماء سے محبت کرتا ہوں تو سیاست کرنا ان والوں کا کام نہیں سیاست کرنا ان والوں کا کام نہیں اب آگے دیکھو رسول سب کچھ بنا اب قرآن کیا کہتا ہے اے رسول تری زندگی کو ہم نے نمونے حیات بنا دیا نمونے عمل بنا دیا ہے الرسول کی زندگی کو جیسا چاہو بیسا لے جیسا چاہو بیسا لے لو لیکن لینے والا تو کسی نے خالی محجد کی امامت لے لی کسی نے خالی مدرسے کی تدریس لے لی کسی نے خالی جنسوں کی صدارت لے لی کسی نے خالی خطابت لے لی کسی نے خالی شائری لے لی کسی نے خالی نظامت لے لی لیکن سبحان اللہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا کہ صحابہ اکرام نے ایک کام نصوی سے لیا ہے حضرت عمر فاروق عالم سارے بائیس لاکھ مرقبہ کلومیتر کے شہنشاہ تھے حضرت عثمان غنی نے نجانے کتنے ملکوں کو زیر و زبر کا کڑک دیا حضرت علی فاطح قیبر نے نجانے کتنے ملک کو گھتا ہے بالا تیاز کر کے رکھ دیا اسی علی و فاطمہ کا بیٹا امام حسین جب میدان کربلا میں گیا تھا تو ایدان کر کے گیا تھا میں چاہتا تو محجد کے اندر عبادت کر سکتا تھا میں چاہتا تو محجد کے گوشے میں بیٹھ جاتا میں چاہتا تو محجد کا نچل جام کشی کر لیتا اگر میں چل جام کشی کر لیتا تو میرے نانا کا دین کون پرنچا تھا میرے نانا کی شریعت کون پہنچا تھا جیلانی کہتی ہے جس کو دنیا پیرابے پیر کہتی ہے جس کو دنیا روشن زمین کہتی ہے جس کو دنیا غوث آزم کہتی ہے جس کو دنیا سلطان لازولیاء کہتی ہے واہ کے مرطبہ غوث آزم کے بارے میں کہتے ہیں وہ کیا مرطبہ اے غوث اے بانا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے کھ دم آلا تیرا و الزبالہ وہ کوئی جانے کے کےسہ تیرا اولیاء ملتے ہیں آنگیں وہ ترما تیراengسمیں اید کے کھلو کہتا ہے تیرا چاہنے والا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا خوص ہے اور مرنا بیٹا تیرا حسین کا بیٹا علی و فتمہ کا لیڈا لاغوں سے آزم سوچا میں بھی بیٹھ جاؤں بغداد کی جامعہ محجد کے ایک کونے میں بیٹھ کا چلا کشی کشی ہاتھ پہ غیبی سے آواز آئی عبدالقادیر اگر کوئی یہ والا انگلیش بولا تو کہتا ہے بہت اچھ انگلیش بولا یہ والا بولا تو پریشانی آ رہی ہے دور سے بولو یہ والا بولا تو پریشانی آ رہی ہے یہ والا جو کھلا ہے نا یا امریکہ بھی گیا ہے سوالا الحمدللہ امریکہ بھی میں گئے ہو ہولینڈ بھی گئے ہولینڈ کا نام سنائے وہاں بھی گئے ہو الحمدللہ تقریر کرنے کے لئے اور امریکہ ہولینڈ سے بہت آگے بیسٹنڈیز کا نام سنائے بیسٹنڈیز میں سمندر میں چھوٹا سا جزیرہ ہے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے جس کا نام ترینی دال ان طوبگو ہے وہاں بھی میں آلہ حضرت کا پیغام دیکھا سوالا تو خالی یہ مسلم نے بریلی کا رہنے والا ہے یہ مسلم نے بریلی شہر سے آیا ہے شہر بریلی والے نے مجھے امریکہ بھی بھیجا شہر بریلی والے نے مجھے امریکہ بھی بھیجا ہے شہر بریلی والے نے مجھے برطانیہ بھی بھیجا حمدللہ شہر بریلی والے نے مجھے ویسٹنڈیز بھی بھیجا ہے میں نے کہا بریلی والے تو نے مجھے کیوں بھیجا تو بریلی والا کہتا ہے احمد رضا منظریف اگر یہی سوال کرنا ہے تو گمدہ خضرہ کے شہنشاہ شپول کے ہندوستان میں تولے کسے بھیڑا ہے تو وہ مدینہ مالا بولے گا احمد رزا اگر تولے منظری کو امیرکہ بھیجا ہے تو میں نے واجہ قریب نماز کو ہندوستان بھیجا ہے آج ہماری فکریں ہی ختم ہوگئے کوئی مولوی فکر بیان کرنی کوشش کرتا ہے ساتھ مالا ہم پہ لگاؤ ختم ہم داماد ہیں قاری امانت رسول کے اور قاری امانت رسول کسی عام چڑیا کا نام نہیں امام مفتی آزم کا نام ہے مفتی آزم کے امام کا نام ہے قاری امانت رسول مفتی آزم کے روحانی بیٹے کا نام ہے قاری امانت رسول مجاہد ملت کے خلیفہ کا نام ہے قاری امانت رسول مفتی آزم کے خلیفہ کا نام ہے قاری امانت رسول برہان ملت کے خلیفہ کا نام ہے قاری امانت رسول خطبِ مدینہ کے جانشی خلیفہ کا نام ہے قاری امانت رسول میرے سسر کا نام ہے قاری امانت رسول الحمدللہ جو بات کہ ہوا پریلویت کے سانچے میں ڈھال کرتا ہوں گا میرے نبی نے کونسا کام نہیں کیا ہے لیکن اگر مسجد کا امام کچھ کر جاتا ہے تو قوم اس کو تباہ کر دیتی ہے حد تو یہ ہے کہ مسجد کا امام اگر پردے پر بول جائے تو ہمارے محلے کا جو پردھانے جس کی بیٹیاں جینز کی پینٹ پہنا کرتی ہیں وہ مسجد کا امام کے پاس آتا ہے تو تو پردے کے خلاف کیسے بولا تو میری بیٹی کے جینز کے اوپر کیسے بولا تو میری بیٹی کے ننگے جسم پر کیسے بولا میں کہنا چاہتا جاہل مکھیا ارے مسجد کا امام اگر پردے پر بول رہو ہے تو تیرے باپ کا قریقہ نہیں بولنا مصطفیٰ کا پیغام دے رہا ہے آج ہمارا عالم یہ ہے ہماری محجد کا امام پردے پر نہیں بول سکتا ہماری محجد کا امام آج نمازوں پر نہیں بول سکتا ہماری محجد کا امام آج بچارہ شراب خور پر نہیں بول سکتا لیکن ظالم و یاد رکھو اس امام کو تباہ کرنے والوں اللہ تمہیں بھی تباہ کر دے گا یہ مسجد پر کھڑے ہو کر اپنے باپ کا کام نہیں کرتا ہے بلکہ آمنہ کے لال کھڑے آمنہ کے لال کھڑے سوال اللہ سوال اللہ رسول جو آیا ہے تو قرآن لے کر کیا لے کر آیا قرآن اب سنو جو میں آخری بات کہہ رہا ہوں دل کو چھونے والی بات کہہ رہا ہوں بات تو بہت کرنی تھی لیکن وقت اتنا نہیں ایک گھنٹہ ہو گیا تقریح کرتے 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 کر اور مجھے تو احساس بھی نہیں ہوا کہ ایک گھنٹہ ہوا کہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ پریشان نہ ہو آئی ایم ایبل تو ڈلیبر سپیٹ پیٹیل اعضان فجر انشاءاللہ بائی گریس اللہ بات آئے پاکٹ رسول ووو بچ لب کے بولو بچ لیسین میشن پیچ کیا فلی انیور لیز انڈیشتی حزاری باب سوبان چھنین وہ رسول آیا ہے اب ترجمہ نہیں لگا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا وہ رسول آیا ہے تو قرآن لے کر کیا لے کر کیا لے کر زور سے بولو کیا لے کر قرآن قرآن ہے کیا کس سے پوچھے قرآن کے بارے میں کس سے پوچھے قرآن کے بارے میں امام صاحب تم بتاؤ گے قرآن کے بارے میں نہ بولو 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 میں بتاؤ گا قرآن کا نہیں آج قرآن سے پوچھنا ہے شانِ قرآن پا زبانِ قرآن ہونا اس کے بعد محسس اس کا قرآن ہونا انشاءاللہ کونسا قرآن رسول لے کر آیا قرآن ذرا تو بتا تجھے رسول نے قرآن بولتا تو قرآن اپنے باریں بتا سکتا can you tell me about yourself the holy quran we like to listen about you by your tongue the holy quran in the word اے قرآن کہ تو اپنے باریں بتایا ہم سننا چاہتے ہیں تیری زبان سے تو قرآن I am able to tell you about myself by the Prophet رسول اللہ طلب کے بولو طلب کے بولو زہر سے بولو شمس الدین صاحب زہر سے بولو ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ ابھی تک قرآن کا سنا علماء کی زبانی اب قرآن سے سنو قرآن کی زبانی اس کے بعد اس کے میسزز کے بارے میں سنیں گے پھر ان قوم کی بیٹیوں کی کلاس لوں گا پھر ان قوم کی بیٹیوں کی کلاس لوں گا اے میرے قرآن اتنا بتا تیرا نام کیا قرآن تیرے بارے میں سننا چاہتے تیری زبان سے تو قرآن بولے گا اگر میری زبان سے سننا چاہتے ہو تو قرآن ببانگے دو حل جباب دے گا فَلْلَوْهُوَا قُرْعَا نُمَّجِينَ خلف کے بولے ہو زور سے بولے ہو ہم نے کہا قرآن اپنا نام بتا تو قرآن بولے گا میرا نام پوچھنے کے لئے ابو بکرو عمرو عثمانو علیو تلاؤ زبیرو سادو سعیدو قیقو زررارو مازو محوظ عبد الرحمان ابن عبادت زررار ابن عزبر ابو عبادت ابن جربا کے پاس نہیں جانا پڑے گا بلکہ صبح تو اس سے کیا ہے تو جب آپ بھی میں دوں گا قرآن یہ کہتا میرا نام قرآن مجید ہے اب ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن ہی تو نہ بتا جب تیرا نام قرآن مجید ہے اب تو آیا کہاں سے ہے سمین پہ آنے سے پہلے کہاں پہ رہتا تھا قرآن تو کہاں تھا تو قرآن جواب دیتا ہے فِي لَوْحِم مَحْفُوظ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن بتا تو آیا کہاں سے تو قرآن کہتا میں لوہِ محفوظ سے آیا ہوں یہ قرآن بولا کوئی مسجد کا امام نہیں قرآن نے کہا میں لوہِ محفوظ سے آیا ہوں ہم نے کہا قرآن تجھے بھیجا کس نے ہے ہے قرآن تجھے بھیجنے والا کون ہے تو قرآن نے بابا کے دو حل جواب دیا نازالا بھی روح ہے قرآن نے کہا تَنَّزِينُ الْمِرْعَبِ الْعَالَمِينَ زور سے بولو سبحان اللہ ہم نے کہا قرآن تجھے بھیجنے والا کون ہے تو قرآن نے بابا کے دو حل جواب دیا کہ مجھے بھیجنے والا رب العالمین ہے زور سے بولو سبحان اللہ ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن اتنا بتا بتا تجھے بھیجنے والا رب العالمین ہے تو قرآن اتنا بنا تو کس کے اوپر آیا ہے اللہ نے تجھے بھیجا ہے تو کس کے اوپر آیا ہے قرآن جواب دیتا ہے نزل اللہ محمد میں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوں ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن تجھے بھیجنے والا پردگار ہے تجھے تیرے ابرسول کے اوپر آیا ہے قرآن بتا تجھے لانے والا کون ہے تجھے لے کر کون آیا ہے تو قرآن نے جواب دیا نزالا پہلوح العمیر قرآن جواب دیتا مجھے لانے والا جبرائیل ہے ہم نے کہا قرآن تجھے لانے والا جبرائیل ہے تجھے دن میں لائیا ہے یا رات میں تو قرآن جواب دیتا ہے تاہنہ عنز اللہ بھی لیلت القدر ہے و میں آیا کما لیلت القدر میں لیلت القدر میں آیا ہوں ہم نے قرآن سے کہا قرآن اتنا بتا عربی میں آیا ہے عرصی میں آیا ہے لنگانہ میں آیا ہے ہاری میں آیا ہے ہنگانی میں آیا ہے ہردو میں آیا ہے سنسکر میں آیا ہے حرسی میں آیا ہے ابلش میں آیا ہے کون سے زمان میں آیا ہے جو قرآن جواب دیتا ہے نسان عربی موبیل قرآن جواب دیتا ہے میں عربی زمان میں آیا ہوں ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن تو عربی زمان میں آیا رسول کے اوپر آیا اے قرآن اتنا بتا بکر رسول کے چھے پر آیا رسول کے بازو پر آیا رسول کے علبوں پر آیا رسول کے سینے پر آیا رسول کی پیشانی پر آیا رسول کے سر پر آیا رسول کے جسم پر آیا نبی کی جسم کے کون سے حصے پر آیا تو قرآن جواب جاتا اللہ قلب کا لتکونا من المنزرین قرآن یہ کہتا ہے میں رسول کے دل پر آیا ہم نے قرآن سے کہا ہے قرآن اتنا بتا رسول کے دل پر آیا ہے قرآن ترے آنے کا مقصد کیا ہے تو قرآن جواب جاتا ہے متلل متقیر میں متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہم نے کہا قرآن اب دعایا کون سے مہینے میں ہے تو قرآن نے جواب دیا شاہر رمضان النظیر انزلا فیہی القرآن میں رمضان کے مہینے میں آئے سبحان اللہ سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلح کے عالی حضرت مفتی احمد رضا منظری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لا سبحان اللہ سبحان اللہ جو اپنے آپ کو انٹویڈوز اپنی زبان سے کرا دے جو اپنے انٹوڈکشن اپنی زبان سے کرا دے ساری کتابیں خاموش ہو جائیں گے لیکن تمہارا قرآن بھائے گا نام بتا کس نے بھیجا تنزیل من رب العالمین بولا کون لائیا نزل بحر روح العمین بولا کس پر آیا نزل علا محمد بولا دن میں آیا رات میں انہا انزلہو فی لیلت القدر بولا قرآن کونسی زمان میں آبی لسان عربی مبین بولا کیوں آیا لتکون من المنظرین بولا کس مقصد سے آیا بدل المتقین بولا کون سے مہینے مہیا شہر رمضان اللہ انزلہ فی لیل قرآن بولا تو پتہ یہ چلا قرآن کی جب عظمت یہ ہے تو ہندوستان کا متحدہ ہندوستان کا جملہ نوٹ کر لینا متحدہ ہندوستان کا بہت بڑا انقلاب آفری شائر دکٹر محمد امال بولے ترسے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ میں زمانے نے دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر ہم ظلیل و خوار ہوئے تارکِ قرآن سہرہ میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو مینار گر پڑے تم میدان میں پڑھو یہ بے خبر مجوئی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو پیریسوں کی مشینوں کی الرضا ہم کو ضرورت کیا کہ جب پچوں کے سینے میں ہمارے تیس پارے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ لیکن ہم نے قرآن کو تاک میں رکھ دیا یہ قرآن کو ہم نے کہا رکھ دیا تاک میں رکھ دیا اللہ ہمیں بتا اس پورے مجمع سے بتا جو انگلیش میڈیم ایکسپورڈ میں پڑھ کے آیا ہوں کتنے ملکوں کی سیر کی ہے پورے مجمع سے بتا کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے لیکن قرآن کے پڑھنے والوں نے دس ملکوں کا دورہ کیا جب ہمارے ملکوں کا دورہ کرنے گئے یہ عالم ہے تو میرے تاجیش شریعہ نے کتنے ملکوں کا سبحان اللہ جو یورپ سلے کا فریق آمیر کا آلینڈ بیٹرز ایرلینڈ نیزی لینڈ کہاں کہاں گیا قرآن کی برکت تو کسی ایک دکٹر کا نام بتا دنیا میں تنا گھوما گھوما جتنا میرا تاجیش شریعہ گھوما گھوما بجا قرآن کھان گیا لیکن قرآن کو ہم نے کیا سمجھ لیا جملہ دے رہا ہوں دل پہ چوٹ لگے تو قبول کرنا مولانا شمسشین صاحب برامت ماننا معافی جاہوں گا اگر صحیح بات ہے تو تائید کر دینا جھوٹ ہے تو یہی پر اعتراض کر دینا ہم نے بھی یہ سمجھ لیا قرآن ذریعہ قرآن خانی ہے ہم نے بھی سمجھ لیا قرآن خالی تیز میں چالیس میں دس میں بیس میں میں پڑھنے کو لیے ہے نہیں میرے بھائی یہ قرآن مرنے کے لیے نہیں ہے خالی ہے یہ قرآن دنیا پر حکومت کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن خالی تیز میں چالیس میں بھی لیے نہیں یہ قرآن دنیا کی حکومت کے بارے بتاتا ہے دنیا کو کیسے انجر میں لینا ہے دنیا کو کیسے اقتدار میں لینا ہے دنیا کو کیسے چلانا یہ قرآن بتاتا ہے اگر کوئی انسان یہ کہے قرآن ہمیں تو اچھے اچھے خوبصورت بابوں کو دیکھنے کا شوق ہے تیرے اندر کوئی باب ہے تو قرآن بہترین جنت کے بابوں کی نقاشی کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک شاعر کھڑا ہو گیا ہوگیا وہ قافیہ چاہیے قرآن تو قرآن کہتا ہے ہمارے دربار میں ہم نے قرآن کیسے تو قرآن کے وقت بوہا ہم نے کہا قرآن جنا خوبصورت قصے سے سنا دے تو قرآن کہتا ہے حضرت یوسف کا قصہ سننے آجا ہم نے کہا قرآن جنا بتا دے چاند پر انسان گیا ہے کہ راستہ تُو نے بتایا ہے تو قرآن کہتا ہے ہاں اگر چاند پر کوئی گیا ہے تو راستہ کسی اور کتاب نے نہیں بتایا قرآن کہتا میں نے بتایا اب ہم نے قرآن سے کہا قرآن بتا تیرے اندر کیا ہے تو قرآن کہتا ہے تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں ہم نے کہا قرآن بتا تیرے اندر کس کے چیز کا بیان ہے تو قرآن کا دب لا رتب ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین ہر خوشکی کا بیان ہر طریقہ بیان قرآن میں موجود ہیں قرآن سے پوچھا قرآن تیرے اندر کیا چیز موجود ہیں تو قرآن کا وجہ و چیز تمام قائنات میں ہے وہ چیز میرے سیلے میں موجود ہیں لیکن ہم نے قرآن کو خالی مرنے کا ذریعہ سمجھ لیا آپ قرآن یہی کہتا ہے اگر تیرے گھر میں برکت نہ ہو تو مجھے پڑھ لیں تیرے گھر میں جنات کا سایہ ہو تو مجھے پڑھ لیں تیرے اوپر جاندو ہو گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں تیرے مرنے والی کی روح نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے تو میری سورہ یاسی پڑھ لیں تیرے گھر میں بھوتوں کا سایہ ہو گیا اگر قبرستان میں جا کے سورہ ملک کی تلاوت کرنے گا اگر تیرے بچوں پر نظر لگ جائے تو قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اگر تجھے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا ہے تو سورہ مسمل ومدست وزیفہ کرنے قرآن یہ کہتا ہے اگر تجھے رب کے جلوے دیکھنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاقیہ کی تلاوت کرنے قرآن سے کہا قرآن نے کہا اگر تجھے کائنات کا مشاہدہ کرنا ہے تو تجھے میری آیتوں کی تلاوت کرنے جنت کے آرام دیکھنا ہے تو میری تلاوت کرنے چہنم کا عذاب دیکھنا ہے تو میری تلاوت کرنے اگر کائنات میں حکومت کرنا ہے تو میری تلاوت کرنا ہے لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ قرآن جو انسائی کی فیڈیا بن کرتا ہے دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں قرآن کی طرح لیکن مسلمانوں نے طاق میں رکھ دیا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا ہوتا ہو ہاتھ اٹھا کر کہو گے تو اظہار گناہ بھی گناہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے لیکن دل کے ہاتھ رکھ کے ساتھ جو کتنی تلاوت کرتے ہیں سبو شاہ اخبار سات روکے کا لے کر ہم دینی پڑھتے ہیں نہیں یہ تو بھیک مانکنے اخبار کی لاؤ ہمیں دے دو چائے کے ہوتلوں پہ جا کے پڑھتے ہیں اخبار دے دو پڑھنے کے لئے چائے والا بھکا مارتا ہے کبھی بی بی سے کہا بی بی قرآن دے دے کبھی بیٹی سے کہا بیٹی قرآن دے دے کبھی اپنی پوتی سے کہا میری لائڈلی بیٹی قرآن دے دے اگر دادا اپنی پوتی سے کہتا بیٹی قرآن دے دے تو پوتی پوچھتی میرے گرینڈ فادر کیا کرو گے دادا کہتا میں تلاوت کروں گا تو چھوٹی سی بچی کے دماغ میں یہ بات آتی یہ قرآن کوئی بہت ابری شخصیت کا مالک ہے بہت بڑی ذات والا مالک ہے جو میرا دادا مجھ سے مانگ رہا ہے اگر باپ اپنی بیٹی سے کہتا اے میری بیٹی لا قرآن لے کر آ میں تلاوت کرتا ہوں تو بیٹی کے دماغ میں یہ پچھر پیدا ہو جاتی جس قرآن کی تلاوت میرا باپ کرتا ہے وہ مجھے بھی کرنا چاہیے اگر ماں بھی بیٹی سے کہتی اے میری بیٹی لا قرآن لے کر آ میں تلاوت کروں گی تو بیٹی کے ذہن میں بھی چاہتا کہ جب میری ماں تلاوت کرتی ہے تو مجھے بھی تلاوت کرنا چاہیے جب چچا اپنے بھتی جیسے کہتا اے میرے بطی جلہ قرآن لے کر رہا مجھے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو حجیب ایک دماغ میں یہ بات پیدا ہو جاتی کہ میرا چچا جس کی تلاوت کر رہا ہے مجھے بھی تلاوت کر رہا ہے اگر نانا پر نواس اور نواسی سے کہتا اے میرے نواس اللہ قرآن لے کر رہا تو نواسہ بھی کہتا نانا میں بھی پڑھوں گا اگر نانی کا تلا میرے نواسی قرآن لے کر رہا تو نواسی کہتا ہاں میری لادلینے اگر گھر کا مکھیاں قرآن کی تلاوت کرتا تو بچہ بچہ قرآن کی تلاوت کرتا لیکن مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑا بھائی نے قرآن کو چھوڑا تو بہن نے قرآن کو چھوڑ دیا باپ نے قرآن کو چھوڑا تو بیٹی نے قرآن کو چھوڑ دیا ہممہ نے قرآن کو چھوڑا تو بس کے بیٹے نے قرآن کو چھوڑا تادا نے قرآن کو چھوڑا تو نماز کے ناتی نے قرآن کو چھوڑا لیکن میرا ہزین ہے کربلا میں جا رہا ہے آخری رات ہے نانا جان کا شہر چھوٹنے والا ہے امی کی قبر چھوٹنے والی ہے جنہی رجالیوں پہ آخری ظلم پر آئے میرے ہی مامنے کا اے میرے بیٹے قاسب اے میرے لالل اکبر اے میرے بھائیا اے میرے بیٹا زہن الابتیلا آج آخری رات ہے ہجر کی رات ہے آج نانا جان کا شہر چھوٹے کا اے میرے لالو لاؤ قرآن لے کرو آج ہم نانا جان کے روزے پر قرآن کی تلابت کر دیں علی اکبر تم بھی قرآن پڑھو حضر قاسم تم بھی قرآن پڑھو بیٹی زینب تم بھی قرآن پڑھو اے میری بھتیجیو تم بھی قرآن پڑھو شہر بالو تم بھی قرآن پڑھو امیرو باپ تم بھی قرآن پڑھو زینب اللہ پہ دین تم بھی قرآن پڑھو تاکہ نانا جان کی گلیاں گلیاں گبا ہو جائے کہ نانا کا نوازہ جم مدینہ چھوڑا تھا تو قرآن کی تلاوت و زین کا بچہ بچہ کا لہا تھا سبحان اللہ لیکن آج ہم نے قرآن کو ایک سر چھوڑی رات کا سنہ تھا پورا مدینہ آرام کی نین میں مہویز ترات ہے امام امام علی مقام نے زین اللہ میں دین دے گا میرے اللہ لا قرآن لے گاران نانا جان کی تربت پہ آج کچھ قرآن کی آئیتوں کی تلاوت کر دوں امام میں ننابتی نے کہا آپ اگر قرآن کی تلاوت کرو گے تو میرے پیارے بابا جان مجھے بھی آج کی رات میں نانا جان کی قبر پہ قرآن کی تلاوت کرنا ادھر باپ اور بیٹا قرآن کی تلاوت میں لگا سیدہ سورانے کا بابا امام حسین کی بیمار بیٹی زین اللہ بدین کی بہن حضرت سکینہ کی بہن حضرت زینب کی بہتی جی سیدہ فاطمہ کی پورتی بیمار زبرانے کا بابا جان مجھے بھی قرآن پڑنا ہے بیٹی بھی قرآن پڑنے لگی اتنے میں علی اکبر نے کہا مجھے بھی قرآن پڑنا ہے علی اکبر بھی قرآن میں لگا ہے اتنے میں سپاہِ حسینی کا لمبردار امامِ علی عباس کہا بھائی جان آج کی ہجرت کی رات میں مجھے بھی اپنے نانا جان کی قبر پاگ پہ قرآن پڑنا ہے حاملِ قرآن کے نوازی نوازی کی سمداز میں قرآن پڑنا ہے قرآن نے آواز دے کر گا ہے حسین اگر تو مجھے یاد کرے گا تو میں بھی صبح و قیامت تک تجھے یاد کروں گا لیکن آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے بیٹا قرآن نہ پڑے باپ کو مطلب نہیں بیٹی قرآن نہ پڑے ماں کو مطلب نہیں بھائی قرآن نہ پڑے بھائی کو مطلب نہیں پوتا قرآن نہ پڑے دادا کو مطلب نہیں میری قوم کی بیٹیو تمہارا بچہ اگر انگلیش میڈیم میں پڑتا ایک دن ٹویشن گو نہ جائے تم اسے مارتی ہو پھیل نہ ہو جائے میرے بھائیو تمہارا بیٹا کون بینٹ اسکول کی کتابیں پڑتا ایک دن نہ پڑے تم ڈنڈا لے کر مار دو اگزام میں پھیل نہ ہو جائے کون سا اگزام جو ستر سال کی عمر کے بعد ختم کون سا اگزام جو پچاس سال کی عمر کے بعد ختم لیکن میری بہن کہیں تُو نے یہ سوچائے کہ تیرا بیٹا اس قرآن کو نہیں پڑتا جس کا جواب قیامت میں دینا ہے اے میری بہن کبھی تُو نے اپنے بیٹے کو مارا ہے کبھی اپنے بھائی کو مارا ہے پانڈ بھینڈ کے کتابوں کے مارنے والے ارے کبھی تُو اپنے بیٹے کو مار دیتا اے میرے بیٹے یہ کتابیں دنیا میں کامائیں گی لیکن یہ قرآن تیری خبر میں بھی کامائے گا قیامت کے میدان میں بھی کامائیں گی نارہ تکبیر نارہ وسالت کبھی اس بہن نے مارا اپنے بیٹے کو تُو نے آج قرآن کو نہیں پڑا کبھی اس بولے باپ نے مارا کہ بیٹے تُو نے قرآن کو نہیں پڑا کبھی تمہارے پھر والوں نے تمہیں ڈاٹا کہ تُو نے قرآن کو نہیں پڑا جبکہ قرآن قبر میں بھی تیرے کام کاش میری بہن بہن بھائی کو ڈانٹ دیتی بھائی یا قرآن پڑھ لے کاش میری قوم کی ماں تو اپنے بیٹے کو ڈاڑ دیتی بیٹا کون بینڈ سکول کی کتابیں بعد میں پڑھنا پہلے قرآن کو پڑھنا ہے انگلیش میڈیم کی کتابیں بعد میں پڑھنا پہلے قرآن کو پڑھنا ہے اگر قرآن کو تو پڑھ لیتا خاموش اگر قرآن کو تو پڑھ لیتا تو خدا کی قسم تیرا بیٹا تیرا فرما بردار ہو جائے ای بی خوم کی ماں اگر تو اپنے بیٹے کو قرآن کی تلاوت کی نصیحت کر دیتی تیرا بیٹا تیرا فرما بردار ہوتا لے حوالہ نوٹ کر اگر تو اپنے بیٹے کو جھاٹ دی تو تیرا بیٹا قرآن کے پندر میں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی تلابت کرتا وَقَدَا رَبَّوْكَا اللَّهَ تَعْبُدُو اللہ اللہ ہوا بالوالدین احسانہ وَلَا تَقُلَّهُمَا اُمْفِمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قُولًا قَلِمًا اے میری قوم کی پہنو بیٹی اللہ 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 یار سرح آپ دیو سوئیے